بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچویں سپارے میں سورہ ان نساء کی آیت نمبر ترانوے تک نائنٹی تھری یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا آگے آیت نمبر چورانوے اس سے پیچھے مختلف احوال میں جو اسلامی لشکر کے لیے اصول ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے اور پچھلی دو آیات میں یہ بتایا کہ کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کسی مومن کی جان لے اس کو قتل کرے دانستہ عمدن جان بوجھ کر یہ مومن سے بعید ہے ہاں غلطی سے قتل ہو سکتا اس کی مختلف صورتیں ہیں اس صورت میں بھی اس کی جان رائے گا نہیں جائے گی بلکہ ایک تو اس کے ورہ سا کو دیت ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے ہاتھ سے وہ غلطی سے قتل ہوا ہے وہ کفارہ ادا کرے گا اور آیت نمبر ترینوے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے بلا حضر شریع اب شرن کسی مسلمان کا قتل اس کا بیان ہوا کہ تین صورتوں میں جائز ہے اور وہ بھی ہر آدمی کو یہ حق کا حاصل نہیں ہے کہ اٹھ کے وہ کرے بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ جو شخص ہوگا قاضی وہ فیصلہ کرے گا اور پھر اس پہ عمل درامت گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوگا کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود ہی اٹھے خود ہی فیصلہ کرے خود ہی عمل درامت کرے اب حالت جنگ میں اس میں بھی یہ کہا جارہا کہ اس میں بھی احتیاط ضروری ہے اور تحقیق ضروری ہے مسلمانوں کا ایک لشکر کسی علاقے میں گیا تو حضرت عسامہ بن زید اصل میں یہ مختلف واقعات مفسرین کے نام نے بیان کی ہیں جو ملتے جلتے ہیں لب لباب سب کا ایک ہی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا جس نے کلمہ پڑا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مال بچانے کے لیے کیونکہ وہ علاقہ کفار کا تھا دشمن کا علاقہ تھا جہاں وہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اپنا جان و مال بچانے کے لیے یہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ ہوا رنج ہوا اور حضور نے اس پر نرازگی کا اظہار فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے چاہے وہ دشمن کا علاقہ ہے کفار کا علاقہ ہے لیکن جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو پھر تم نے اس کو کیوں قتل کیا تو حالت جنگ میں بھی احتیاط کا حکم دیا کہ انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے اسلام کے نزدیک اسلامی جان ایک انسانی جان کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو بغیر وجہ کے یعنی بغیر شریع عذر کے بغیر حقیقی وجہ کے جو بیان ہوئی ہیں اور جس کا طریقہ بھی بیان ہوا کہ حکومت نے قاضی نے فیصلہ کرنا ہے اور گورنمنٹ نے اس پر عمل درامت کرنا ہے تو اگر کسی نے بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے سارے انسانوں کی جان کو بچا لیا تو اسلام میں انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے تو اس لیے صرف حالت امن میں نہیں بلکہ حالت جنگ میں بھی یہی ہدایت دی جاری ہے کہ تم احتیاط کرو تحقیق کرو چاہے دشمن کا علاقہ ہو پھر بھی وہاں پر بھی اس طرح بغیر تحقیق کے کسی کو نہیں قتل کیا جا سکتا تو ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اذا دربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی جہاد کے لیے فَتَبَيَّنُوا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا اور جو تم پر سلام کرے تمہاری طرف سلام ڈالے یعنی تمہیں سلام کہے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے تَبْتَغُونَ عَرَدَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا کیا تم دنیا کی مال چاہتے ہو یعنی اس کو قتل کر کے اس کا ساز و سامان جو ہے مال میں بیشی وہ بطور غریمت حاصل کرنا چاہتے ہو فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَسِيرًا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت غنیمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں وہ کسی اور طریقے سے بھی عطا فرما سکتا ہے اب اس کا جو واقعہ ہے مفسرینِ کرام نے مختلف واقعات لکھے ہیں جو قریب قریب ہیں امامِ کرتبی نے فرمایا کہ قاتل کون تھا یعنی کس صحابی نے اس انسان کو قتل کیا تھا اور جو قتل ہوا تھا وہ کون تھا مختلف واقعات ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضرتِ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضور نے ایک لشکر بھیجا تو ایک علاقے میں وہ لشکر گیا تو وہ سب لوگ کافر تھے ایک آدمی ان میں مسلمان تھا اور اس کا ایمان بھی اس نے خفیہ رکھا ہوا تھا مسلمانوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا وہ باقی سب لوگ تو بھاگ گئے وہاں سے اور وہ وہاں پہ رہا کہ میں مسلمان ہوں مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو انہوں نے اسلام کیا لیکن حضرتِ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے مال کو اور اپنی جان کو بچانے کیلئے کلمہ پڑ رہا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے مال مویشی جو تھے وہ بطور غنیمت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا بھئی جب اس نے اسلام کا اظہار کیا تو پھر کیوں تم نے قتل کیا عرض کیا حضور وہ تو کچن میں آواز کم آگی ہے اتنی آئے گی میرا خلا اس سے زیادہ نہیں آئے گی تو یعنی حضور نے فرمایا کہ جب اس نے اسلام کا اظہار کیا ہے تو پھر کیوں تم نے اس کو قتل کیا عرض کیا حضور وہ تو اپنا جان بچانے کے لئے مال بچانے کے لئے کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یہ جھوٹ ہے ایک یہ ہے ایک واقعہ دوسرا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں بَعَسَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا عَدْم عَدْم ایک جگہ ہے اس طرف حضور نے ایک لشکر کی صورت میں ہمیں بھیجا فَخَرَجَا فِي نَفَارِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کا ایک لشکر ایک گروہ نکلا فیہم ابو کتادہ اس میں ابو کتادہ تھے حضرت حارس بن ربی محلم بن جسامہ بن قیس فَخَرَجْنَا حَتَّى اِذَا كُنَّا بِبَطْنِ عُدْم ہم نکلے یہاں تک جو علاقہ تھا عظم کا اس میں پہنچ گئے مَرَّ بِنَا آمِرُ بِنُ عِذْبِطِ الْأَشْجِي ایک شخص تھے جن کا نام تھا عامر بن عزبت عشجی وہ آئے ان کے پاس اونٹ تھا اونٹ کے اوپر انہوں نے ایک مشک دود کی رکھی ہوئی تھی تو فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَّمَا عَلَيْنَا وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں اسلام کیا تو فَأَمْ سَكْنَا عَنْهُ ہم رکے گئے کہ دشمن کا علاقہ ہے لیکن یہ آدمی مسلمان ہے اس کو نہیں قتل کر سکتے وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحْلَمُ بِنُ جَسَامَةً مُحْلَم بن جَسَامَةً جو اسلامی لشکر میں شامل تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا فَأَمْ قَتَلَا اس پر عملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اب یہ اس میں ہے کہ لِشَيْئِنْ قَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اب قتل اس لیے کیا کہ اب کون یہاں پوچھے گا جنگ میں ہیں یعنی دشمن کا علاقہ ہے کون تحقیق کرے گا تو اصل اس کی وجہ جو بیان کی گئی کہ وہ پہلے سے ان کے اندر کوئی دشمنی تھی کسی وجہ سے ان کے اندر جھگڑا تھا وہ یعنی ایک دوسرے کو جانتے تھے پہلے ان کا کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو اب اس جس کو کہتے ہیں نا پرانا وحر مٹانے کے لیے انہوں نے اور درمیان میں جس طرح ہوتا ہے نا آدمی اسلام کو لے آتا ہے تو اب بظاہر یہ ہے کہ وہ جنگ میں قتل کر رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں اور دیگر سے آبائی کرام رک گئے اور وہ جو تھے محلم من جسامہ انہوں نے قتل کر دیا پہلے سے جو ان کے درمیان کوئی عداوہ دشمنی کوئی جھگڑا تھا اس بنا پہ اس کو قتل کر دیا اب آگے مختلف روایات ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہ فرماتے ہیں اس میں بھی یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں بھی یہ ہے کہ محلم بن جسامہ ان کو ایک لشکر میں بیجا ان کو آمر بن عزبت تو انہوں نے آکے اسلامی طریقے سے ان کو سلام کیا زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر کوئی دشمنی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا فرماہم محلم جسامہ تو اب اپنے مقصد کے لیے دین کو سامنے لائے ہو قتل انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ دشمنی پرانی تھی اور قتل اس وقت کیا بھئی اب کون پوچھے گا کون تحقیق کرے گا ٹھیک ہے بھئی جنگ میں تو حالت جنگ میں یا دو اس وجہ سے قتل کر دیا تو اب ایسی وجہ سے انہوں نے ذاتی دشمنی تھی لیکن اس کو انہوں نے درمیان میں یعنی اسلام کو ایک بنا کے عذر انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دکھ ہوا حضور نے ان پر یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تو حضور کی بارگاہ میں آئے انہوں نے کہا استغفار کیجئے اور حضور نے ان کے لئے استغفار نہیں کی فَقَامَا وَهُوَ يَتَلَقَّ دُمُوعُهُ بِبُرْدِهِ وہ چلے گئے آنسو بیرے ہیں فَمَا مَدَتْ لَهُ سَابِعَتُن حَتَّى مَاتَى فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی دن گزرے سات دن بھی نہیں گزرے تھے تو وہ محلم بن جسامہ جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے یعنی خود جنہوں نے قتل کیا تھا اس شخص کو وَدَّفَنُوْهُ فَلَافَذَتْهُ الْأَرْدُ لوگوں نے ان کو دفن کیا زمین میں قبر کھود کے تو کیا ہوا رات کو زمین نے ان کی میت کو باہر پھینک دیا صبح گئے تو دیکھا کہ میت باہر پڑی ہوئی ہے فَجَاؤُ إِلَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ فَذَكَرُوا ذَالِكَ حضور کی بارگاہ میں آکے یہ معاملہ عرض کیا دیگر روایات میں آیا کہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ شاید کسی دشمن نے ایسا کیا ہوگا رات کو قبر کھود کے اس کی میت باہر پھینک دی ہوگی دوبارہ پھر انہوں نے دوسرے دن پھر دفن کیا اور کچھ لوگ محافظ کھڑے کیے بھئی کوئی ادھر آنے نہ پائے نوجوان تو صبح دیکھا تو پھر میت باہر پڑی ہوئی ہے انہوں نے سوچا کہ نوجوان تھے سو گئے ہوں گے کوئی آکے کسی نے یہ کاروائی کی ہوگی اب پھر انہوں نے تیسرے دن دفن کیا اور پھر خود قبر کے اوپر وہ محافظ بان کے کھڑے لیکن پھر بھی صبح ان کو کوئی معلوم نہیں ہو سکت میت ان کی باہر پڑی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوا پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین جو ہے نا وہ اس سے بھی برے برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے بڑے بڑے کافر اور ظالم فاسق فاجر ان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو کوئی نہیں زمین ان کو بار پھینک دی لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَيْنْ يَعِزَكُمْ ہاں کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو نصیت کرنا چاہتا ہے اب ان کو جو باہر پھینکا گیا اس میں یہ گویا باقیوں کے لیے عبرت کا سامان تھا کہ قتل انہوں نے کیا تھا اس کو اپنی پرانی دشمنی کی بنا پہ لیکن ظاہر یہ کیا کہ میں اسلام کی وجہ سے وہ یعنی کافر ہے اور چونکہ دشمن کا علاقہ تھا تو یہی سوچا بھئی کون تحقیق کرے گا پرانی دشمنی جو ہے اس کو مٹاؤ اور اس کو اپنے تسکین دو اور ٹھیک ہے بھئی ایک کافر تھا اور جنگ میں قتل ہو گیا تو یہ جو اسلام کو درمیان میں لے کے آئے اور اس کا پردہ بنا کے انہوں نے اپنی ذاتی مقصد کے لیے اس کو قتل کیا تو اس لیے حالانکہ وہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کفر نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے اور اتنی زیادہ شدت اس پہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ گزشتہ درس میں آپ نے اس سے پچھلی آیت میں سنا کہ کسی اور گناہ پہ اتنی زیادہ شدت نہیں آئی ہے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے لیکن اتنی شدت کسی اور گناہ پہ نہیں فرمائی ہے یعنی کفر سے کم کفر تو ہوا نا کہ اس میں تو یعنی ایمان نہیں ہے اور کفر ہے وہاں تو گناہ کا درجہ اس سے کم آتا ہے نا تو کسی بھی گناہ پر اللہ تعالی نے اتنی شدت نہیں فرمائی جس طرح یہ فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيَا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے خالِدًا فِيَا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَنَ عَظِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس پر غضب ہوا اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے لانت کی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس کے لئے عذابِ علیم تیار کیا تو اتنی زیادہ شدت کسی پہ نہیں ہے تو اب یہ چونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لئے ان کو قتل کیا تھا تو درمیان میں اسلام لائے تو حضور نے فرمایا اِنَّ الْأَرْضَ تَقْبِلُوا مَنْ هُوَ شَرُّمْ مِنْ صَاحِبِكُمْ کہ اس سے بھی جو برے لوگ ہیں ان کو بھی زمین قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں نصیت کرے یعنی یہ کہ ایسا انہوں نے جرم کیا ہے کہ دوسروں کو اسے برطاصل ہو تب زمین ان کو بار بار جو ہے وہ پھینک رہی ہے تو فرماتے ہیں سُمَّ تَرَحُوهُ بَيْنَ السَّدَفِ جَبَالٍ وَأَلْقَوْ عَلَيْهِ الْحِجَارَةِ پھر قبر کھودنے کی بجائے ایک پہاڑوں کے درمیان پھینک کے اوپر پتھر پھینک دیئے تو اس طرح یعنی تین دن تک ان کو دفن کرتے رہے لیکن زمین ان کو باہر پھینکتی رہی اب ایک اور واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اب یہاں ایک یاد رکھیں کہ اس طرح کا ایک اور وات اب واقعہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہوا اور پڑا لکھا آدمی تھا تو اس کو قاتبِ وی مقرر کیا گیا یعنی جب حضور پہ وی نازل ہوتی تو حضور کچھ لوگوں کو وہ لکھا دیتے ان کو قاتبِ وی کہا جاتا تھا جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی حضرت زہد بن ثابت اور اس طرح کے اور حضرات تھے جو پڑے لکھے تھے لکھنا پڑنا جانتے تھے ان کو بلا کے کسی نہ کسی کو لکھوا دیا جاتا تھا قرآن پاک کی آیات کو وہ بھی چونکہ پڑا لکھا تھا تو وہ قاتبِ وی مقرر ہو گیا حضور اس کو لکھا دیتے تو اس نے کیا کیا ایک آیت نازل ہوئی تو اس نے اپنے اندازے سے کہا کہ اس کے بعد آگے یہ مضمون ہونا چاہیے تو اتفاق سے اس کے مطابق اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی تو اس نے اپنے اندازے سے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ مضمون ہونا چاہیے تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گی تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں میں نے کہا تھا ایسے ہو تو ایسے ہی آتا ہے تو وہ مرتد ہو گئے چلا گیا باہر چلا گیا اس وقت چونکہ مدینہ شریف جو ہے چھوٹی سی ریاست تھی اور اردگد قبائل جو آگے پیچھے کوفروں گئے اپنے قبیلے میں یا کہیں چلا گیا وہاں جا کے وہ فوت ہوا تو اس کو دفن کیا گیا تو رات کو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا پھر دفن کرتے ہیں دو تین دفعہ انہوں نے دفن کر دیا باہر پھینک دیتی صحابہ اکرام کی ایک جماعت ادھر سے گزری انہوں نے دیکھا میت پھر انہوں نے لوگوں کو کہا بھئی تم اس کو دفن کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا دفن کیا کریں کتنی دفعہ دفن کر چکے ہیں رات کو دن کو دفن کرتے ہیں صبح دیکھتے ہیں کہ میت باہر پڑی ہوئی ہے تو صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں آکے ارض کیا تو حضور نے فرمایا اس کو جتنی مرضبہ چاہیں دفن کریں کہ اس کو زمینی صرف ہیں کہ یہ بھی یعنی ایک عبرت کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا بڑے بڑے مجرم جو ہوتے ہیں ان کو زمین قبول کر لیتی ہے لیکن کبھی کبھی کسی کو دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس نے ایک اپنی طرف سے ایک مضمون اپنے ذہن میں سوچا کہ ایسے ہونا چاہیے اس کے بعد مضمون اتفاق سے ہو ایسی آیت نازل ہوگی تو اسی بات پہ اس نے کہا بھئی یہ کونسی بات ہے ایسے تو میں بھی کر سکتا تو اس کو عبرت کے لیے تو بہرحال اس میں مختلف واقعات اس کے یعنی مفسرین کرام نے ایسے آبائے گئے ایک حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں باسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریعتن فی المقداد بن الاسود ایک حضور نے ایک لشکر بیجا اس میں حضرت مقداد بن اسود ہے فلمہ اتاو القوم وجدوہم قد تفرکو جب وہاں وہ پہنچے دشمن کے علاقے میں تو وہ آگے یہ لوگ تھے وہ سب آگے ایک آدمی بچ گیا اس کے پاس بڑا مال تھا اس نے کلمہ شریف پڑا حضرت مقداد نے اس پہ عملہ کیا یہی سوچ کے کہ یہ کافر ہے اور اپنا جان و مال بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ایک آدمی جو گواہی دے رہا ہے اس کے آپ نے قتل کر دیا حضور کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب اسلام کا اظہار کر رہا ہے شہادت دے رہا ہے تو پھر کیوں قتل کیا حضرت مقداد کو بلائیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ آدمی گواہی دے رہا تھا تو کیوں قتل کیا عرض کیا حضور وہ تو جان و مال بچانے کے لئے کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا بھئی جب وہ اظہار کر رہا ہے تو پھر تم اس کو کیسے قتل کر سکتے ہو تو یعنی اسلام کے اندر انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ حالت جنگ میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے تو فرماتے ہیں فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعْلَى اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تو بہرحال مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مختلف واقعات ہیں جن میں مختلف صحابہ اکرام کے ناموں کا ذکر ہے جن سے یہ قتل ہوا اور مختلف اشخاص کا نام ہے کہ جو قتل ہوئے تین چار یعنی اس طرح کے واقعات ہیں بہرحال اصل لب لباب یہی ہے کہ اسلام کے اندر انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے کہ احتیاط کسی کی جان لینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللہزین آمنوا اذا دربتم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو جیاد کے لیے فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو ولا تقولو لمن القاعلیکم السلام اللست مومنہ اور جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تُو مومن نہیں ہے تب تغون عرد الحیات الدنیا کیا تم دنیا کے یہ یعنی مال چاہتے ہو اس وجہ سے تم اس کو قتل کرو گے فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ قَسِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی گنیمتیں ہیں بڑا مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھی دے سکتا ہے قَذَالِكَ كُنْتُم مِن قَبْلِ تم بھی اس سے پہلے ایسے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مکہ کے اندر عام مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کو اپنا ایک یعنی ریاست ایک مدینہ شریف کی صورت میں ایک ملک دے دیا جہاں امن اور آفیت کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ تم بھی پہلے کافر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا فَتَبَيَّنُوا يَدْدُبَارَا یہی لفظ کہ تحقیق کرو بغیر تحقیق کے کسی کو قتل نہ کرو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی اہم اور کتنی امپارٹنٹ ہے اسلام کی نظر میں انسانی جان بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے برابر نہیں ہو سکتے القائدون قائدہ یقعودو کا معنی بیٹھنا اور قائدون بیٹھنے والے یعنی جو جہاد میں نہ جائیں اور گھر میں بیٹھ جائیں والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں مجاہدین اور جہاد سے پیچھے اپنے گھروں میں رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اب یہاں ایک ہوتا ہے عام حالات میں جہاد جو ہے وہ فرض قفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ یہ فریضہ ادا کریں گے تو باقیوں سے یہ فریضہ یعنی باقی اس سے سبک دوش ہو جائیں گے اور باقیوں کے پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور بعض صورتوں میں فرض این ہو جاتا ہے مثلا دشمن عملہ کر دے کسی ملک پہ تو اب ملک کی ایسی صورت حال ہو کہ ہر آدمی پر لازم ہوتا ہے اب یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے آج کے دور میں دیکھئے کہ ہر ملک کی باقیدہ فوج ہوتی ہے اور اس کے مطلب ہے کہ ہر آدمی جا کے وہاں کچھ نہیں کر سکتا اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی تلوار سے لڑائی ہوتی ہے اور آدمی کے پاس تلوار ہوتی تھی اور آدمی لڑنا جانتا بھی تھا آج اگر چند آدمیوں کو پکڑ کے وہاں لے جایا جائے تو وہ کیا کریں گے جس کو بندوق نہیں چلا نہیں آتی اور بندوقیں بھی یہ بھی پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہیں اب تو مطلب ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں پہ لڑائی ہوگی تو وہ یعنی میزائلوں اور راکٹوں کی لڑائی ہوگی کہ گھر سے بیٹھے ہوئے وہ اب تو صرف وہ یعنی وہاں سے وہ لیپ ٹاپ سے ٹک ٹک کریں گے اور وہ بندیں گے اور گائیڈڈ میں زائل ہوں گے کہ فلان اتنے فلان جگہ پہ جا کے گرنا ہے تو بارحل حالات کے مطابق ہوتے ہیں اگر ضرورت پڑے ایسی صورتحال ہو کہ ہر آدمی کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے نکلنا پڑے تو سب پر فرضِ اینو کا عامالات میں فرضِ قفایہ ہوتا ہے اور آج کے دور میں چونکہ ہر ملک کی فوج موجود ہے تو گویا جب فوج اپنے ملک کی افاظت کے لیے موجود ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ بری الزمہ ہوں گے تو بارحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجاہدین اور پیچھے رہ جانے والے برابر نہیں ہیں یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلیں گے ظاہر بات ہے کہ جو محاذ جنگ پہ جائیں گے اور جا کے لڑیں گے وہاں خطرہ ہوتا ہے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جاتے ہوئے آتے ہوئے تکالیف ہوتی ہیں گھر میں بیٹھا ہے آدمی آرام سے بیٹھا ہے ٹائم پہ روٹی ملے گی پانی پیے گا آرام کرے گا سفر میں جائے گا نہ وقت پہ کھانا نہ پینا نہ آرام نہ کچھ اور پھر جب لڑائی ہوگی تو وہاں جان کا خطرہ ہے زخمی ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی جا رہا ہے لڑائی کے لیے جہاد کے لیے تو دونوں کا درجہ برابر ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے نکلنے والے اور گھر میں بیٹھنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے تو اب اس میں یہ درمیان میں یہ غیر اُلِد درر کے لفظ ہیں کہ بغیر اُزر کے گھر بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے تو احادیث مبارکہ گئے ہیں کہ پہلے یہ لفظ درمیان میں نہیں تھے آیت یوں تھی لا يستویل قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر غیر اُلِد دررر درر کے لفظ نہیں تھے تو حضرت مختلف صحابہ اکرام سے روایت ہے حضرت بررہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لما نازلت لا يستویل قائدون من المؤمنین جب یہ آیت نازل ہوئی تو یعنی درمیان میں غیر اُلِد درر کے لفظ نہیں تھے معنی یہ تھا کہ مومنوں میں جو پیچھے بیٹھ رہتے ہیں وہ اور جہاد میں نکلنے والے دونوں درجہ مرتبہ میں برابر نہیں ہیں تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن حضرت زید بن صحابت جو کاتب وی تھے ان کو حضور نے بلایا فقاطا بہا تو انہوں نے اس آیت کو اسی طرح لکھا لا يستویل قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ بی انوالی وانفوسیم تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اور وہ نبینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے انہی نظر نہ آنے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد میں نکلنے والوں کا بڑا درجہ مرتبہ اور پیچھے رہ جانے والے گھر بیٹھنے والے وہ اس درجہ مرتبے کو نہیں پا سکتے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جاؤں لیکن اب میں دیکھ نہیں سکتا مجھے نظر نہیں آتا تو میں جا کیسے جاؤں اور جا کے کیا کروں لیکن وہ درجہ مرتبہ جو مجاہدین کو ملنے والا وہ مجھے تو ملنے والا نہیں کیونکہ میں تو نہیں جا سکتا میں تو پیچھے والوں میں رہ جاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یعنی یہ درمیان میں یہ لفظ جو ہے غیر اُلِد دار کہ بغیر عذر کے بیٹھنے والے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کوئی عذر ہوگا بیماری ہے بڑاپا ہے کوئی بھی ایسا عذر ہے جن کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکتے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے نیت اور ارادے کی وجہ سے ان کو عجر و ثواب عطا فرمائے گا تو محروم ثواب سے وہ رہیں گے جو بغیر عذر کے پیچھے رہیں گے اب چونکہ عامالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے جو بغیر عذر کے بھی پیچھے رہتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگ جب فرض کو ادا کرنا ہے تو باقی گناہگار نہیں ہوں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ سواب تو انہی کو ملے گا جو اس فرض کو ادا کر رہے ہیں جیسے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اگر اس جنازے کو ادا کر دیں تو سب بری ذمہ ہے گناہگار کوئی نہیں ہوگا اور اگر کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سب گناہگار ہوں گے ایک فرض کو ترک کر رہے ہیں کفایہ ہے تو جو لوگ فرض کفایہ کو ادا کریں گے ظاہر بات ہے وہ جائیں گے اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے تکالیف اور رستے کی مسئیبتیں ساری چیزیں اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں سارا کچھ تو سواب انہی کو ملے گا لیکن پیچھے بغیر عذر کے لیکن کسی عذر کی وجہ سے بیماری بڑھاپا یا کسی اور عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ان کو ان کے نیت اور ارادے کی وجہ سے سواب بھی ملے گا مجاہدین کا اسی طرح دوسری عدیث پاک میں بھی اسی طرح ہے حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو ان سے خود روایت ہے نبی کریم نے ان کو لکھایا بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک اسی طرح جب ان کو یہ لکھوائی تو عبداللہ بن مکتوم وہ آئے حضور مجھے یہ آیت لکھوا رہے تھے عدر سے حضرت عبداللہ بن مکتوم آگئے تو انہوں نے حض کیا حضور وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَتِعُ الجِحَادَ لَجَاهَتُ حضور اگر میں جہاد میں جا سکتا تو ضرور جاتا ضرور نکلتا وَقَانَ عَعْمَ وہ نبینا تھے فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ پھر اللہ تبارک وطاللہ نے غیر اُلِد درر کے لفظ یہ الفاظ نازل فرمائے کہ یعنی جو بغیر عذر کے نکلتے وہ مجاہدین کا درجہ اور مرتبہ نہیں پا سکیں گے جو عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کے نیت اور ارادے کی وجہ سے ان کو اس کا عجر و ثواب ملے گا تو اللہ تبارک وطاللہ نے فرمایا مومنوں میں سے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہتے ہیں وہ اور والمجاہدون اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بے اموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے حضرت مفتی احمد یارخان صاحب نائمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں دو قسم جہاد کی بیان ہوئی مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں رستے کی سفر کی تکالیف کو بھی اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال دیں کسی کو بھیج دیں خود نہ جائیں اور بعض جن کے پاس مال نہیں ہے وہ ان کو کوئی دوسرا مال دے وہ یعنی جان کے ساتھ جہاد کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی اور بھی قسمیں کوئی آدمی زبان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے یعنی جیسا جیسے ضرورت ہو کلم کے ساتھ بھی یعنی لکھ کے برائی کے خلاف ظلم کے خلاف وہ لکھے گا تو اس کا وہ جہاد شمار ہوگا کوئی اگر زبان کے ساتھ ظلم کے ساتھ ظلم کے خلاف اٹھتا ہے ظلم کے خلاف وہ بولتا ہے تو اس کا زبانی جہاد ہوگا تو یہ مختلف صورتیں ہوں گی اللہ تبارک وطالہ نے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اور سب کو اللہ تبارک وطالہ نے بلعی کا وعدہ کیا ہے وَفَدَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تبارک وطالہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے پر بڑے عجرِ عظیم کی فضلت تین دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا تو پہلی دفعہ یہ ہے کہ بغیر عذر کے جو بیٹھ رہتے ہیں وہ گناہگار تو نہیں ہے عامالات میں لیکن مجاہدین کو درجہ کو نہیں پاسکتے اور دوسری دفعہ جو فرمایا فضل اللہ المجاہدین اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی عذر کی وجہ سے رہتا ہے وہ جانا چاہتا ہے نیت ہے ارادہ ہے خواہش ہے لیکن عذر کی وجہ سے رہ گیا اور ایک آدمی بالفعل عملا پریکٹیکلی وہ گیا جا سکتا تھا چلا گیا تو نیت اور ارادے کی وجہ سے اس کو بھی سواب ملے گا جو جانا چاہتا تھا لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا لیکن بہارعال وہ درجہ مرتبہ جو جانے والے کو ہے وہ اس کا پھر بھی نہیں ہوگا تو دوسرے میں مطلب یہ ہے کہ جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی سواب ملے گا جو بغیر عذر کے رہ گئے ان کو تو سواب نہیں ملے گا اور جو عذر کی وجہ سے رہ گئے ان کو سواب ملے گا لیکن بہارعال جو جانے والا کا درجہ مرتبہ وہ تو ان کو نہیں ملے گا اور تیسری مرتبہ جو فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجر نظیمہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو نکلیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو عجر و ثواب تیار کر رکھا ہے دراجات منہو وہ بڑے درجے ہیں اس کی وجہ سے وَمَغْفِرَتَنَ وَمَغْفِرَتَنَ وَرَحْمَتَنَ وَرَحْمَتَنَ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے تو اب عذر کی وجہ سے رہنے والا اس کے مطلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ قَالَ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ بِالْمَدِينَةِ اَقْوَامًا مَا سِرْتُم مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَاتُم مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمَّا أَكُمْ فِيْهِ یعنی ایک سفر میں تھے حضور جہاد کے لئے گئے تو فرمایا کچھ لوگ مدینہ شریف میں ہیں اور تم جہاں بھی چلے ہو اور جو بھی وادی تم نے تیہ کیے وہ تمہارے ساتھ ہیں قَالُوَ هُمْ بِالْمَدِينَةِ اَرْسُولَ اللَّهِ انہوں نے حضرت کیا حضور وہ تم مدینہ شریف میں ہیں اور ہم سفر میں ہیں سفر کی مسئیبتیں تیہ کر رہے ہیں جہاد میں جا رہے ہیں تو پھر بھی فرمایا نام حاباساہم العذر ان کو عذر نے روک رکھا ہے عذر کی وجہ سے نہیں آئے وہ آنا چاہتے تھے خواہش تھی نیت تھا ارادہ تھا لیکن عذر کی وجہ سے نہیں آسکے تو اس وجہ سے ان کو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عجر و ثواب عطا فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا کہ تم کچھ لوگوں کو مدینہ شریف میں چھوڑ آئے تم نے کوئی سفر نہیں تیہ کیا کوئی خرچہ نہیں کیا اور کوئی وعدی نہیں تیہ کی مگر وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے قَالُوا كَيْفَ يَكُونُوا مَعَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عرض کی حضور وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ کیسے ہیں پھر آلہ نام حاباساہم العذر تو ان کو عذر نے رکھا ہوا ہے تو عذر کی وجہ سے وہ نہیں آسکے تو جو عذر کی وجہ سے نہیں گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے بھی عجر و ثواب یعنی ان کو عطا فرمایا اب فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجر نظیمہ کے بہت درجے بلند اللہ تبارک و تعالی نے جو مجاہدین کے لئے رکھے ہیں اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ مِعَتُو دَرَاجَةٍ اَعَدَّهَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں جیاد کرنے والوں کے لئے تیار کیا مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَاجَةَنِكَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جیسا کہ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان میں ہیں تو وہ مجاہدین کے تو ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے خاص درجات تیار کی ہیں جن کا اس آیاء مبارکہ میں ذکر ہے درجاتم مِنْ هُوَ مَغْفِرَةً وَرَحْمَا وَقَانَ اللَّهُ غفور الرحیمہ اب یہاں مفسرینِ کرام نے ایک اور بحث کی ہے کہ جو لوگ جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے اور کچھ لوگ بلفیر جاتے ہیں تو یہ نہیں مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو عملاً پرکٹیکلی نیکی کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تو اب کس کا درجہ اور مرتبہ اس میں یہ پھر بحث کی گئی کہ ایک ہوتا ہے غنی اور ایک ہوتا ہے فقیر ایک غنی شاقر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو امام کرتبی نے بھی بحث کیا اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس آیت کے زمن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے مال و دولت دیا ہے اور اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی وہ شکر کرتا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ سبر کرتا ہے تو غنی شاقر اور فقیر سابر ان میں سے کس کا درجہ بلاند ہے اب دونوں طرف دلائل موجود ہیں کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی ہمیشہ جو مسابقت ہوتی تھی مقابلہ ہوتا تھا وہ نیکیوں میں ہوتا تھا سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو اب اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ جہ آدمیں جاتے ہیں جو جا سکتے تھے وہ جاتے تھے جو نہیں جاتے تھے ان کو اس بات کا دکھ تھا کہ ہم بھی جاتے لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جس طرح وہ نبینا تھے تو انہوں نے اپنا عرض پیش کیا کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں میری خواہش ہے لیکن میں نبینا ہوں میں نہیں جا سکتا تو اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں نیکی کے اندر مسابقت ہوتی تھی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے چنانچہ ایک حدیث پاک نکل کی گئی ہے مسلم شریف کے حوالے سے کہ حضرت عبو رہرہ فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین یعنی وہ لوگ جو فقراء تھے جن کے پاس مال و دولت اتنا نہیں تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ہمارے مالدار لوگ جو بڑے بڑے درجات اور جنت کی نعمتیں لے گئے یعنی جن کے پاس مال اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مال ہو اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لئے تو جن کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ان کو تو بلند درجے اور مرتبے ملیں گے اور ہم محروم رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے انہوں نے عز کیا حضور ہم نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہم صدقہ کریں وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس غلام ہے مال ہے وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں خرید کر آزاد کرتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس سے تم ان سے بڑھ جاؤ تم پر سب یہ نہیں آگے والوں کو پالو اور اپنے ساتھ والوں سے آگے بڑھ جاؤ تم اپنے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور سبقت والوں کے ساتھ مل جاؤ جاگے اور تم میں سے کوئی شخص افضل نہیں ہوگا ہو سکے گا مگر وہ جو تمہاری طرح اس قوام کو کرے گا یعنی ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم جو تم سے آگے ہیں ان کو پالو اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان سے آگے بڑھ جاؤ یعنی نیکی کے اندر تو انہوں نے عز کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسے کرو کہ ہر نماز کے بعد تیرتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر یا دوسری روایت میں چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کا یعنی یہ ہے کہ تاکہ سوک عدد پورا ہو جائے تو بارہل مختلف روایات ہیں عام طور پر یہ ہے کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ کہہ لیا کرو اب وہ فقراء مہاجرین انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد تو جو مالدار سے عبا اکرام تھے انہوں نے دیکھا بھئی کوئی عمل کرتے ہیں کسی سے پوچھا کسی نے بتا دیا بھئی حضور نے یہ عمل بتایا انہوں نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا ہر نماز کے بعد انہوں نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا تو فقراء مہاجرین دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وراز کیا حضور وہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ یہ عمل جو ہے ان کو بھی پتا چل گیا انہوں نے بھی سن لیا اور انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ فضل دیا ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بارال نیت ان کی تھی نیت اور ارادے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے اور اس میں اتنا خلوص نہیں ہوتا ہے اور ایک آدمی عمل نہیں کر سکتا لیکن اس کی خواہش اس کا خلوص اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے والا عمل کرنے والے سے ہو سکتا ہے اپنے خلوص کی وجہ سے بڑھ جائے تو یہ تو خلوص کی اور نیت کی ہوتی ہے کہ کتنا آدمی کے دل کے اندر خلوص ہے ایک دفعہ ایک سے ابھی غالباً حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے کہ وہ سو رہے تھے صبح کے وقت سوتے ہوئے وہ نماز صبح کی ان کی قضاء ہو گئی یا یہ ہے کہ فجر کی جماعت رہ گئی جماعت کے بعد انہوں نے اکیلے نماز پڑھی یا یہ ہے کہ وہ سورج تلو کر گیا اور نماز قضاء ہو گئی اور انہوں نے قضاء پڑھی بارال کوئی دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوئی تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا جماعت کے چھوٹنے پر یا نماز کے قضاء ہونے پر اس کو قضاء پڑھنے پر بہت روئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی کچھ دن گزرے تو نماز کا وقت ہے وہ یعنی پھر ایسے ہی وہ سو رہے ہیں تو کوئی آدمی ان کو آواز دے رہا ہے کہ معاویہ اٹھو نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو اٹھتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی جگانے والا اٹھانے والا نہیں نظر آ رہا تو انہوں نے کہا بھئی کون ہے کون مجھے جگا رہا ہے نماز کے لئے تو آزائی جی میں شیطان ہوں میں شیطان ہوں تو انہوں نے کہا شیطان کا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے نہ کہ نماز کے لئے بیدار کرنا ہے تو 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 اس نے کہا جی اصل میں فلان دن آپ کی نماز رہ گئی جماعت رہ گئی تھی یا نماز قضاء ہو گئی تھی یا اپنے قضاء پڑی تھی تو آپ اتنے روئے اتنے روئے توبہ استغفار کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جماعت سے زیادہ ثواب عطا فرما دیا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ نارمل ہی ثواب حاصل کریں زیادہ نہ تو اصل میں نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس میں اتنا خلوص نہیں ہوتا ہے ایک آدمی وہ عمل نہیں کر سکتا لیکن اس میں خلوص ہوتا ہے نیت ہوتی ارادہ ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے لیکن وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ عجر و ثواب کو حاصل کر لے لیکن اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی پیمانہ اور کوئی میار نہیں ہے کہ جسے ہم دیکھ سکیں ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے عمل کیا ہے اور ایک آدمی نے نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا حبیبہ سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و اصحابہ اجمعین اللہمہ انکا فون کریم تحب العفو و فافو انہا یا غفور یا غفور یا غفور صلی اللہ تعالی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم اللہ